تنہا کون ہے بادشاہ وہ کون ہے مہربابوں کون ہے کیا اچھی شان ہے اس کے سب نیشان ہے سب دلو کے جان ہے اللہ هو اللہ اسب نبی جلال اللہ اللہ هو اللہ ما في قلبي غیر اللہ اللہ هو اللہ نور محمد صلی اللہ اللہ هو اللہ لا انہا اللہ اللہ هو اللہ اگرچہ کھانے کے حوالے سے بلی حلال نہیں لیکن اس کو پاکیزہ اور تاہیر حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہو اور یوں ہی آوارہ گھومتی رہیں انہیں اپنے گھر میں لے آنا اور پھر انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی اور پھر اسی بلی کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں گئی جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ اسے کھانا دیا اور نہ ہی پانی دیا اور نہ ہی اسے آزاد کیا نازی گرامی روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ بلی کو اگر کھانے کے لیے کچھ دیا جائے یا وہ آپ کے کھانے میں سے کچھ کھالے یا پانی کے برطن میں موڑ ڈال کر پانی پھیلے تو وہ چیز ناپاک اور پلید نہیں ہوتی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یوں روایت ہے کہ ایک عورت نے امہ عیشہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے کے لیے حریصہ بھیجا آپ نماز پڑھ رہی تھی آپ نے نماز میں اشارہ کیا تو اس عورت نے حریصہ مہی پر رکھ دیا تو بلی آئی اور اس میں سے کچھ حصہ کھا گئی جب امہ عیشہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بعد فارغ ہوئی اور انہوں نے مہی سے حریصہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا اور فرمایا بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی پلید اور نجس نہیں ہے بلکہ یہ تم پر آنے اور جانے والی ہے ناظر گرامی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی ہی یہودی عورت کا واقعہ بیان کیا جائے گا کہ جس نے بلی پر اتنا ظلم کیا کہ اللہ نے اس کی شکل کو فوراں کتیا کی شکل میں تبدیل کر دیا یہ معاملہ کیا تھا اور اس کے علاوہ بلی کو گھر پر رکھنے اور اس کے چند معاملات کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا لہٰذا ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ناظر گرامی بلی کے حوالے سے ایک اور احادیث ملتی ہے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کے لیے پانی رکھا تو اس میں سے بلی پانی پینے لگی ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے رسول خدا سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ نجس اور پلید نہیں بلکہ تم پر وہ گھومنے اور پھرنے والیاں ہیں ان دونوں روایتوں کو امام بخاری نے صحیح کہا ہے ایک یہ ابو قطادہ والی جبکہ دوسری وہ روایت جو امام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بیان کی گئی ہے ناظر گرامی اسی طرح ہم سوشل میڈیا پر کئی ویڈیوز دیکھتے ہیں جن میں بلیوں کو حرم شریف اور محجید نبی میں دیکھا جا سکتا ہے جو افراد حج اور عمرہ کر کے لوٹتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ حرم شریف اور محجید نبی میں بہت سی بلیوں موجود ہیں جو کہ سارا دن گھومتی رہتی ہیں کسی کو تنگ نہیں کرتی اور سہنے کعبہ اور سہنے محجید نبی میں گھومتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ وہیں ان کے لیے رزق کا احتمام کرتا ہے اور یہ بلیوں ان مقدس مقامات پر کوئی گندگی نہیں کرتی بلکہ یہ تو ان کے تقدس اور اہم پیاس ملحوں سے خاطر رکھتی ہیں ناظرین گرامی ایک رسواتی کا ذکر کیا جائے کہ جس کے متعلق آپ سے شروع میں کہا گیا تھا تو پیارے دوستو یہ انٹی نیشنل نیوز اوب سائٹ نے واقعی ریپورٹ کیا ہے کہ ایک یہودی عورت نے ایک ایسی عجیب شکل اختیار کر لی کہ جس کو دیکھتے ہی وہ پہلی نظر میں ہی کتیا معلوم ہونے لگی اس خبر کی تحقیق کرنے پر ناظرین گرامی معلوم ہوا کہ اس عورت کے گھر میں ایک پالتو بلی موجود تھی اور وہ اپنی بلی سے بے انتہام محبت کرتی تھی خاتون کا سارا کا سارا دن اس بلی کے ساتھ گزر جاتا کیونکہ اس کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی کہ وہ اپنے شوہر سے بھی علایدگی اختیار کر چکی تھی کہ اب وہ سارا کا سارا دن خاتون گھر میں ہوتی اور اس کی بلی اس کے ساتھ ہوتی یہودی عورت اس بلی کو اپنے ساتھ نہیں لاتی اپنے ساتھ کھانا کھلاتی یہاں تک کہ جس طرف سے وہ خود کھا رہی ہوتی اسی طرف سے بلی کو بھی کھلا دیتی اس خاتون کو پیزا کھانا بہت پسند تھا اور اس کی بلی کو بھی پیزا بہت ہی پسند تھا اور اکثر ان کے گھر پر پیزے سے ہی پیٹ بھر لیا جاتا نازے گرہ میں خاتون کو اس بلی کی ایک عادت بری لگتی تھی کہ وہ صبح اٹھ کر کچھ آوازیں نکاز دی تھی جو اس یہودی خاتون کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ بلی کیا کہہ رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے اور آخر یہ بلی کیا کہنا چاہتی ہے وہ یہودی خاتون نہیں سمجھ پاتی تھی یہودی عورت نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنی بلی کی یادت بدل لے لیکن وہ ایسا ہرگز نہ کر سکی آخر تھکھار کر اس عورت نے ریسرچ شروع کر دی کہ بلی صبح صبح کیا بولتی ہے جو کہ اس کی آواز مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی عورت نے اپنے دوستوں سے پوچھا انٹرنیٹ پر سرچ کی تو اسے پتہ چلا کہ تمام جانور قدرتی طور پر صبح اٹھ کر کچھ ایسا بولتے ہیں کہ جس کو دین اسلام کے مطابق اللہ کی عبادت کہا جاتا ہے اور فطری طور پر جانور صبح صبح اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتے ہیں عورت نے جب یہ پڑھا تو اس کی اسلامی دشمنی غالب آگئی اور اگلی صبح جب بلی نے اٹھ کر وہی آوازیں نکالنا شروع کی تو وہ یہودی عورت بیش میں آگئی اور نازی گرامی اس عورت نے اپنی بلی کو زور سے زمین پر پٹک دیا اور اپنے پیرو تلے روننے لگی بلی پر اس قدر ظلم کیا گیا کہ وہ وہی پر مر گئی اس عالم عورت نے اپنی نفرت کی آگ میں اس مری ہوئی بلی کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیا لوگ جمع ہونے لگے انہوں نے دیکھا کہ اس خاتون کی شکل تو کتیا سے ملنے لگی ہے اس خاتون کو اپنی شکل تبدیلے کے بارے میں بتایا گیا اس نے خود کو شیسے کے سامنے دیکھا تو اسے کچھ فرق معلوم نہ ہوا لیکن وہاں موجود شخص بتاتے ہیں کہ جب بھی کوئی دوسرا شخص اس خاتون کو دیکھتا تو اسے کتیا معلوم ہوتی یعنی یہ اس عورت پر اللہ کا عذاب تھا کہ جب اس نے ایک بے زبان پر اتنا ظلم کیا تو اللہ نے فوراً اس کی شکل کو تبدیل کر دیا جس کا اس عورت کو خود بھی اندازہ نہیں تھا نازے گرہ میں امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تنہا کون ہے اللہ ہوں اللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ ہوں اللہ مہربا وہ کون ہے اللہ ہوں اللہ کیا اوچھی شان ہے اللہ ہوں اللہ اس کے سب نشان ہے اللہ ہوں اللہ سب تلو کی جان ہے اللہ ہوں اللہ اللہ اور ہمارے پیشنے 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 پیشنے